یہ بات ہے سال دو ہزار سترہ کی اس سال جولائی میں فیس بک کے ایک ایک ایکسپیرمنٹ نے دنیا کو چونکا کر رکھ دیا جی ہاں میں اسی فیس بک کی بات کر رہا ہوں جو آپ روز استعمال کرتے ہیں ہوا کچھ یوں کہ فیس بک کے انجینئرز ایک بہت ہی ایڈوانس چیٹ بوٹ بنانے میں لگے ہوئے تھے چیٹ بوٹس جو آپ یوز کرتے ہو اور آگے سے آٹومیٹک رپلائی آ جاتا ہے آپ دراصل مشین سے بات کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہائے ہیلو کر کے بلکل ایک انسان کی طرح بات کرتی ہے فیس بک کے انجینئرز ایسے چیٹ بوٹس بنانے میں لگے ہوئے تھے جو صرف ہائے ہیلو ہی نہیں بلکہ ہنس کے رو کے ناراض ہو کے غصہ کر کے انسانی آواز میں بات کریں اس ایکسپیرمنٹ کے دوران فیس بک کے ایک بہت ہی انٹیلیجن ڈیویلپر کو ایک یونیک آئیڈیا آیا وہ آئیڈیا یہ تھا کہ دو بوٹس کی آپس میں بات کرواتے ہیں یہ دونوں بوٹس بہت ہی حیران کن طریقے سے آپس میں بات کرنے لگے ان بوٹس کا نام باب اور ایلس رکھا گیا انہوں نے آپس میں بات کیا کی اس کی یہ کوپی رہی یہ کانورسیشن فیس بک کے انجینئرز کی سمجھ سے باہر تھی بعد میں انسپیکشن کرنے پر پتا لگا کہ یہ دونوں اپنے آپ میں ہی ایک الگ لینگویج ڈیویلپ کر چکے ہیں یہ بوٹس اپنی لینگویج میں انسانوں سے بچ کر آپس میں بات کر رہے تھے اس پروگرام میں ایک عجیب سی انٹیلیجنس آگئی تھی نئی لینگویج بنانا کوئی عام بات نہیں ہے یہ صرف انسان ہی کر سکتے ہیں ان بوٹس نے ایک نئی لینگویج ڈیویلپ کی جو اب تک پروگرام کی دنیا میں امپوسیبل تھا مگر ایسا سچ میں ہوا اگر آپ کسی بندر کو لینگویج بنانے کا بول دو تو وہ نہیں کر پائے گا مگر یہ بوٹس انسانوں کو پتا لگے بغیر آرٹیفیشل نیورل پاور کی مدد سے ایسا کرنے میں کامیاب ہوئے اس واقعے کے چند دن بعد انٹرنیشنل نیوز نے یہ رپورٹ کیا کہ پیس بک نے اس پروگرام کو مجبوری کے تحت بند کر دیا ہے اور بہت مشکل سے اس کمپیوٹر کو بند کر پائے ہیں اس پروگرام کو بند کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ بوٹس کچھ زیادہ ہی سمارٹ بن گئے تھے انسانوں کو بائی پاس کرنے لگ گئے تھے اور آوٹ آف کنٹرول ہو گئے تھے کچھ بھی ہو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سب سے ڈرابنا واقعہ ہے اس نے بہت سے سوال اٹھا دیئے ہیں کیا ہوگا اگر کمپیوٹرز انسان کی طرح سوچنے اور سمجھنے لگیں اور سیلف آویر ہو جائیں کیا ہوگا اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان سے بھی زیادہ سمارٹ ہو جائے کیا وہ اس دنیا پر قبضہ کریں گے اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایسا پروگرام ہے جو خود سوچ سکتا ہے اور ڈیسیجن لے سکتا ہے یہ کچھ ایسے کام کر سکتا ہے جو انسان بھی نہیں کر پاتے یہ سب بہت دور فیوچر کی باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ سب آ چکا ہے جس رفتار سے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہماری دنیا میں ڈویلپ ہو رہی ہے زیادہ تر لوگوں کو اس کا اندازہ بھی نہیں شاید آپ نے غور نہ کیا ہو مگر آپ اس اے آئی کو روزانہ استعمال کرتے ہیں گوگل ایسسٹنٹ الیکسا اور ایپل کی سیری یہ سب اور کچھ نہیں بلکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیسے یہ آپ کو کنٹرول کر رہا ہے آپ جب گوگل پر کسی پروڈکٹ کو سرچ کرتے ہو تو آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں اسی طرح کے پروڈکٹس کی ایڈز آنا شروع ہو جاتی ہیں جس طرح کی ویڈیوز آپ یوٹیوب پر دیکھتے ہو اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ریکومنڈیشن میں دکھائی پڑتی ہیں آپ کیا خریدتے ہو اسے اس ویب سائٹ کی اے آئی ٹریک کر لیتی ہے اور آپ کے سامنے ایسے پروڈکٹس آ جاتے ہیں جسے آپ نے کبھی نہ کبھی خریدنے کا سوچا ہوگا اس چیز کو مشین لرننگ کہا جاتا ہے حالانکہ اس کا بزنس پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے مگر ہم یہاں اس کی بات نہیں کر رہے بلکہ خطرناک قسم کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں ویسے تو تباہی مچا دینے والی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہماری دنیا میں نہیں ہے مگر جس رفتار سے اس کی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے آئندہ آنے والے پچاس سالوں میں یہ ہمارے بیچ ہوگی کئی ایکسپرٹس کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ اگلے دس سے بیس سالوں میں بھی یہ آ سکتی ہے ان کا کہنا ہے کہ اس ٹکنیولوجی کو روکنا ہی سمجھداری ہے ورنہ یہ انسانوں کی طرف سے بنائی کی سب سے تباہ کن چیز ہوگی اور انسانوں کے وجود کے لیے خطرہ ثابت ہوگی اگر ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر قابو ہو دیا تو اس دنیا میں ایک لڑائی ہوگی جو انسانوں اور کمپیوٹرز کے درمیان ہوگی اور اس لڑائی کو انسان کبھی نہیں جیت سکتے کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دماغ انسان سے کئی زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے جو بہت ہی خطرناک بات ہے ہم چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں ہم ان روبوٹس کو کبھی ہرا نہیں پائیں گے یہ لڑائی ویسی ہی ہوگی جیسے ایک چینٹی پڑے ہاتھی سے لڑ رہی ہو اس دنیا کی ابتدا سے ہی انسان اس زمین پر راج کرتے آ رہے ہیں اور اسی وجہ یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ مخلوق ہیں مگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں کی اس سوبریورٹی کو ختم کر سکتی ہے اور اس زمین پر اپنا راج قائم کر سکتی ہے ہمیں کچھ سال اور انتظار کرنا ہوگا یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں